موسیقی اسلام علیکم ڈیو سٹویڈنٹس میں ہوں غلام رسول ہم آج کی ویڈیو میں بات کریں گے بی ایس ریڈیو لوجیکل ایمجنگ کے بارے میں آج کی ویڈیو میں جو ہم ڈسکس کریں گے بی ایس ریڈیو لوجیکل ایمجنگ کا الیجیبلٹی کرائٹریا اس ڈگری کا دورانیا پبلک اور پرائیوٹس ایکٹرمیس کا میریٹ اس کے فی پہلٹس میں بات کریں گے اور اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے اگر آپ بی ایس ریڈیولوجیکل ایمجنگ کی ڈگری حاصل کرتے ہیں تو وہ کون کون سا ایمپلائیمنٹ ایریا آ جاتا ہے جس میں جوبز افر ہوتی ہیں اور کس ٹائپ کی جوبز افر ہوتی ہیں آپ کا وہاں کام کیا ہوگا کس نوعیت کی جوب جونسی ہیں وہ افر کی جاتی ہیں اور اس کے بعد ان کا سیلری پیک جونس ہے وہ کیا ہوگا سٹوڈنٹس اگر ہم بی ایس ریڈیولوجیکل ایمجنگ کے الیجیبلٹی کریٹیریے کی بات کریں تو آپ کا ایف ایس سی پری میڈیکل ہونا ضروری ہے میز آپ نے انٹرمیڈر میں فزیکس بائیولوجی کمیسٹری یا تین سبجیکٹ آپ نے ضرور پڑے ہوں اور اس کے بعد آپ بی ایس ریڈیولوجیکل ایمجنگ میں ایڈمیشن کے لیے الیجیبل ہوں گے اور اگر ہم اس کے ادورانیہ کی بات کریں تو بی ایس ریڈیولوجیکل ایمجنگ جونسہ یہ چار سالہ ڈگری پروگرام ہے اس کے آٹھ سمیسٹر ہوتے ہیں اور ہر سمیسٹر کا دورانیہ جونسہ وہ چھ ماہ ہے میز ایک سال میں آپ کے دو سمیسٹر کلیر ہوتے ہیں اور چار سال میں آپ کے سکسٹرنیر ایڈیوکیشن جونسی ہے ہسٹر ڈسپلن میں کلیر ہوگی اور اگر ہم اس کے میرٹ کی بات کریں تو گورنمنٹ سیکٹر کے یونیورسٹیز کا گورنمنٹ سیکٹر کے جو انسٹیٹویشنز ہیں ان کا جو میرٹ ہے وہ پرائیویٹ کی نسٹرزیونس ہے وہ زیادہ ہوتا ہے اگر минимум تو maximum کی بات کروں minimum 70% اور maximum کی بات کی جائے تو 80% پلس میں میرٹ رہتا ہے پرائیویٹ سیکٹر کی بات کریں تو پرائیویٹ سیکٹر میں آپ کے 50% اور 60% مارکس ہیں تو پرائیویٹ سیکٹر میں آپ کا اڈمیشنز مل جائے گا آپ لیکس ٹیکٹر می ملے کی بات کریں تو گورنمنٹ سیکٹر میں 40,000 سے لے کے 60,000 تک پر سمیسٹر چارج کیا جائے گا اور پرائیویٹ سیکٹر کی بات کریں مینیمم ایٹی نائنٹی تھاؤزن اور میکسیمم کی بات کروں ون لیک پلس ون لیک فٹی تھاؤزن پلس بھی وہ آپ سے پر سمیسٹر جانسہ وہ چارج کر سکتے ہیں اب میجر بات آ جاتی ہے ایمپلائیمنٹ ایریا کی مز وہ ایریا جس میں بی ایس ریوڈیولوجیکل ایمجنگ کر لینے کے بعد جابز آفر ہوتی ہیں اس کے بعد کوئی بھی سٹوڈنٹ کسی بھی ڈگری پرگرام میں ان ہوتا ہے وہ سب سے پہلے اس کا ایمپلائیمنٹ ایریا دیکھتا ہے کہ کس ایریا میں جابز آفر ہوتی ہیں اور کس ٹائپ کی جابز آفر ہوتی ہیں تو سٹوڈنٹس اگر ہم بی ایس ریوڈیولوجیکل ایمجنگ کے ایمپلائیمنٹ ایریا کی بات کروں کریں تو اس میں سب سے پہلے تمہارے پاس آ جاتے ہیں ہوسپٹل اینڈ میڈیکل سینٹرز پبلک اور پرائیوٹ سیکٹر کے ہوسپٹلز اور ڈیفرنٹ میڈیکل سینٹرز آ جاتے ہیں جس میں بی ایس ریوڈیولوجیکل ایمجنگ کر لینے کے بعد جابز آفر ہوتی ہیں اگر ان میں ہوسپٹلز اور میڈیکل سینٹرز کی بات کریں اس میں جو کام کی آپ کے نوعیت ہوگی تو سٹوڈنٹس اس میں ایکس ری سیٹی سکین اور ایم میر سکین ان کو پرفارم کرنے میں آپ کو اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں یہ تو پہلے پبلک اور پرائیوٹ سیکٹر دونوں میں ہیں سیکنڈ نمبر پر ڈائیگنوستک ایمجنگ سینٹرز آ جاتے ہیں جس میں بی ایس ریوڈیولوجیکل ایمجنگ کر لینے کے بعد جابز آفر ہوتی ہیں تو سٹوڈنٹس اس میں جتنے پیشنٹ ہوتے ہیں ان کو آپ نے اپنی سرفسی جانسی ہیں وہ دینی ہوتی ہیں ریزن ڈائٹ آپ کا جو ڈگری پرگرام ریوڈیولوجیکل ایمجنگ جانس ہے اس کے لیٹیڈ ہے اس کے بعد میڈیکل ڈیوائس منفکچرنگ کمپنیز ہیں مطلب ہے کہ جہاں میڈیکل ڈیوائس جانس ہیں اب جاری سی بات ہے جہاں آپ نے ریوڈیولوجیکل ایمجنگ کر لینے دیگری پرگرام حاصل کیا ہے تو آپ کی جاب جانسی وہ میڈیکل ڈیپارٹمنٹ میں ہوتی ہے تو اس میں ایکس ریز ہیں اور اس کے بعد سیٹی سکینز ہیں ایم آئی آر ہیں اب وہ جو مشینیں پرفارم کرتے ہیں وہ جہاں منفکچر ہوتی ہیں جہاں وہ بنائی جاتی ہیں ان جگہوں پر بھی آپ کو ڈیو سٹوڈنٹس جابز آفر ہوتی ہیں کیونکہ آپ نے وہاں ایک نیا مشورہ دینا ہوتا ہے وہاں آپ نے ان چیزوں کو ٹوٹلی بتانا ہوتا ہے کہ آہ ان کو ٹیکل کیسے کریں ان سے بہتر سے بہترین طریقے سے کام کیسے لیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ سرن جو جابز آفر ہوتی ہیں ریسرچ اینڈ ڈیویلپمنٹ ریسرچ اینڈ ڈیویلپمنٹ میں جابز آفر ہوتی ہیں تو اس میں نیو ٹیکنیک آپ بتاتے ہوتے ہیں کہ ہم جو ڈیوائس اس میں یوز ہوتے ہیں میڈیکل ڈیپارٹمنٹ ان کو ریسرچ کر کے آپ بتاتے ہیں کہ ان کو کیسے ہم زیادہ سے زیادہ مطلب ہے کہ انہینس کریں زیادہ سے زیادہ اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں اس کے بعد ایڈوکیشن انسٹیٹوٹ آ جاتے ہیں تو ذارہ اسی بات ہے اگر آپ بی ایس ریڈیو لوجیکل ایم جنگ کا ڈگری پروگرام حاصل کر رہے ہیں کوئی ٹیچر تو ہیں کوئی لیکچرر تو ہیں جو آپ کو مطلب اس کے ریلیٹڈ سٹڈی دے رہے ہیں تو آپ کل کو مطلب اسی فیلڈ میں دوبارہ بی ایگا لیکچرر بی ایگا ٹیچر بھی آپ اپنے خدمات سارا انجام دے سکتے ہیں اور براس پرائیوٹ سیکٹر کے سکول اور کالجز میں بی ایگا بیالوجی لیکچرر آپ اپنی خدمات سارا انجام دے سکتے ہیں کسی کالج میں بیالوجی لیکچرر کے طور پر کام کر سکتے ہیں اور کسی سکول میں بائیولوجی ٹیچر کے طور پر آپ کام کر سکتے ہیں اس کے بعد آ جاتی ہیں ڈیفرنٹ گورنمنٹ ارگنیزیشنز آ جاتی ہیں جس میں بی ایس سی روڈیولوجیکل ایم جنگ کر لینے کے بعد جاب زفر ہوتی ہیں اس میں ملٹری ہالسپٹلز آجاتے ہیں جس میں جاب زفر ہوتی ہیں گورمنٹ رن کلینکس آجاتے ہیں جنہیں جاب زفر ہوتی ہیں نیکس آجا تھا سیل اینڈ صرف سیز بی ایس سیل اینڈ صرف سیز پروائیڈنگ ٹیکنیکل سپورٹ ٹریننگ اور اس کے بعد کنسلٹیشن ٹو کلائنٹ جو میڈیکل ایکویمنٹ جاؤں سے وہ یوز کرتے ہیں ان کو آپ کنسلٹنٹ کے طور پر بھی آپ وہاں پنی خدمات سر انجام دے سکتے ہیں سو یہ ہماری آج کی وڈیو بی ایس ریڈیولوجیکل ایم جنگ کے بارے میں تھی جس میں ہم نے آپ کے سامنے اب اس کا ایمپلائیمنٹ ایریا ڈسکس کیا اگر سیلری پیکج کی بات کریں تو سٹورن جو سیلری پیکج ہوگا وہ گورنمنٹ سیکٹر میں آپ کے بیسک پیس کلپے ہوگا آپ کا ایریا مدنے سے رکھتے ہوئے میز ایریا میں ہم نے جب بات کی آپ کے پاس ہسپٹلز اور میڈیکل کلینک آ جاتے ہیں اس کے بعد ڈیاگنوستک لیب آ جاتی ہیں ریسرچ سینٹرز آ جاتے ہیں اور اس کے بعد ریسرچ لیوبارٹریز وغیرہ آ جاتی ہیں اب ایڈیوکیشنل ڈپارٹمنٹ آ جاتا ہے تو وہاں آپ کا جو سیل اینڈ سرکسیز آ جاتی ہیں وہ آپ کے ایریا کو مدنے سے رکھتے ہوئے اور آپ کا جو بیسک پیس کل اس کو دیکھتے ہوئے اور اگر پرائیوٹ سیکٹر میں بات کریں تو پرائیوٹ سیکٹر میں آپ کی سکل دیکھی جائے گی آپ میڈیکل فیلڈ کے اندر ان ہوتے ہیں تو میڈیکل فیلڈ میں آپ کی سکل دیکھی جاتی ہے تو میڈیکل فیلڈ میں اگر آپ ان ہوتے ہیں سٹوڈنٹ اگر آپ بیس ریوڈیولوجیکل ایمجنگ اس ڈگری پرگرام میں آپ نے ایڈمیشن لے لیا ہے تو یاد رہیں اب وہ زمانہ اب وہ وقت چلا گا جب ہم ڈگری کمپلیٹ کر کے مارکٹ میں ان ہوتے تھے تو ہاتھو ہاتھ لیا جاتا تھا اگر آپ بیس ریوڈیولوجیکل ایمجنگ میں ایڈمیشن لیا ہوا ہے تو جو ہی آپ کے تین چار سمیسٹر ہو جائیں آپ جو ایریا آپ کو ڈسکس کر دیا ہے آپ اس میں کسی میں بھی مدلے کام کرنا شروع کر دیں انٹرنشپ کے طور پر کام کرنا شروع کر دیں اس کے بینیفٹ کیا ہوگا جو ہی آپ یہ ڈگری پرگرام کمپلیٹ کر کے واہر نکلیں گے تو آپ کو مارکٹ میں پتا چل چکا ہوگا کن کن جگہوں پر جابز آفر ہوتی ہیں اور کس ٹائپ کی جابز آفر ہوتی ہیں ہوتا یہ کہ سٹوڈنٹ ڈگری کمپلیٹ کر لینے کے بعد مارکٹ میں انہوں ہوتے ہیں تو زیادہ کہیں جاب آفر ہوتی ہے کہیں نہیں ہوتی پھر وہ فیڈ اپ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کی ریزن سٹوڈنٹس یہ ہے نمبر آف سٹوڈنٹس زیادہ ہیں نمبر آف جاب جونسی وہ کم ہیں لوگ قوانٹیٹی کی طرف بڑھ رہے ہیں لوگ قوانٹیٹی کی طرف نہیں جا رہے ہیں سٹوڈنٹ بہت زیادہ مارکٹ میں انہوں ہو چکے ہیں ٹھیک ہے نم اگر آپ اپنے سبجیکٹ کے اپنے فیلڈ کے گروہ ہیں تو آپ آگے نکل سکتے ہیں سو یہ ہماری آج کی ویڈیو بی ایس ریڈیو لیجکل ایم جنگ کے بارے میں تھی اور یہ ڈگری پروگرام جونسا یہ پبلک اور پرائیوٹ سیکٹر دونوں انسٹیٹوٹ آفر کر رہے ہیں لیکن بہت کم ادارے جونسے وہ آفر کر رہے ہیں ہم نے اس میں جو ڈسکس کیا وہ اس کا لیجیبلٹی کرائیٹریہ اس کا دورانیا اس کا فی پیکج اور اس کے بعد اس کا ایمپلائیمنٹ ایریا اور جوب ٹائپ پہ بات کی امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ سٹوڈنٹ کو اچھی لگی ہوگی نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں اپنا بہت سارا خیار کیے گا فی امان اللہ